گزشتہ دنوں کادیانی جماعت کے آفیشل ٹی وی چینل پر ایک پروگرام جواب آپ بھی دیں گے انوان سے نشر کیا گیا جس میں ہمیشہ کی طرح کادیانی جماعت نے حقائق کو مسخ کرتے ہوئے دجل، فریب اور محض الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی غرض سے کچھ سوالات اٹھائے اور ان سوالات کے جوابات بھی طلب کیے تو چلیے دیکھتے ہیں کادیانی جماعت کی طرف سے اٹھایا گیا پانچوان سوال کیا آج پاکستان کی بریلوی کی عادت جو کہ اکثریت میں بریلوی حضرات پاکستان میں ہمیں یہ بتانا چاہے گی کہ ان کا پتوہ آج بھی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا قائم ہے یا نہیں اگر ہے تو آپ ان کے خلاف کیوں آئینی ترمیم نہیں کرواتے یہ صرف انتظات ظاہر کرنے کے لیے ارز کر رہے ہیں اور اگر نہیں ہے آپ کو قابل قبول اب آپ نے کہا نہیں جی اب ہم بدل لیے اب ہم سب بھائی بھائی ہو گئے اگر نہیں ہے تو کیا آپ اپنے امام اور پیشوا یعنی احمد رزا خان بریلوی صاحب کی تعلیمات سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں آئیے ناظرین جانتے ہیں اس سوال کی حقیقت اور اس کا جواب مولانا اللہ وسایہ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قادیانی حضرات کا جو پہلا سوال جو پانچوں سوال ہے اسی سے ملتا جلتا سوال اس کا سوال کا پہلے جواب ہو چکا ہے جسے اس سوال کا بھی جواب قرار دیا جائے گا جا سکتا ہے نہیں تو پھر یاد رکھئے کہ اس کا وہی جواب ہے جو قادیانی جماعت کے مناظرین کو قادیانی جماعت کے دوسرے چیف گروہ مرزا محمود قادیانی نے دیا جس کا عنوان ہے سوروں والا حملہ ملاحظہ ہو خطبہ جمعہ مدرجہ اخوار الفض القادیان مرزا محمود نے کوئی سوال کیا قادیانی نے کوئی جواب دیا تو اس پر یہ جملہ جناب قادیانی جماعت کے دوسرے خلیفے نے فرمایا پھر بھی اگر آپ لوگ سوال کرنے والے محترزین حضرات مرزا محمود والے سوروں والے حملے سے بعد نہ آئیں اس تعبیر سے ہزار بار میں معذرت چاہتا ہوں لیکن قادیانی کرم فرما نہ بھولیں کہ میرا اس کے اندر قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے اسے نقل کر دیا دراصل یہ اعزاز اور تمغے خدمات انہی ان کے خلیفہ قادیان نے انہیت فرمایا ہے جس کا میں پہلے حوالہ ارز کر چکا ہوں ارز ہے کہ اگر دیوبندی بریلوی اہل دیس فتاوہ جو باہم دگر ایک دوسرے کے خلاف ہیں کسی سے اس کو ملزم کرنا ہے تو پھر قادیانی جماعت کے ماننے والے لہوری اور قادیانی جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس پر بھی نظر فرما لی جائے مرزا محمود صاحب کا فرمان ہے کہ لہوری مرزائی سربراہ کے متعلق کے وہ کمینگی یہ کمینگی کا جملہ مرزا محمود نے لہوری جماعت کے سربراہ محمد علی کے متعلق کہا مرزا محمود صاحب بھی اور لہوری مرزائی جماعت کے سربراہ وہ مولی محمد علی یہ دونوں مرزا غلام احمد قادیانی کے تربیہ تیافتہ تھے تو مرزا غلام احمد کے تعلیمات کی روشنی میں یہ دو حضرات اپنے متعلق ایک دوسرے کے متعلق کا ارشاد فرماتے ہیں میں اصل عبارت پر دیتا ہوں دراصل مرزا محمود صاحب فرماتے ہیں دراصل مولی محمد علی صاحب کی اس قدر خفگی اور برہمی کی وجہ انہی کے الفات میں یہ ہے کہ الف حضل نے میری بیوی پر جاسوسی کا اتہام بادا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پردہ نشین خاتون پر جاسوسی کا الزام کوئی ناپاک الزام نہیں اور پھر نہ خود میاں محمود احمد کو بلکہ میرے لیے اتنی غیرت پیدا ہوئی کہ اس کمینہ تحریر پر دو حرفی اسے کہتے نہ جماعت میں سے کوئی شخص بولا اب مولی محمود صاحب نے مولی محمد علی صاحب کو اس کا جواب یہ دیا کہ مولی محمد علی صاحب یقیناً اس عمر سے انکار نہیں کر سکتے کہ اگر پردہ نشین خاتون پر جاسوسی کا الزام لگانا ناپاک فیل ہے جو کمینگی کے حد میں آتا ہے تو پردہ نشین خواتین کی اس متعفت پر حرف دھرنا یقیناً بدترین قسم کی کمینگی ہے مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ لوگ جن کے امیر ہونے کا مولی صاحب کو دعویٰ ہے اس پاس فطرت اور بدباطل لوگوں کو جنہوں نے مسیح مہود کی خاندان کی مقدس و متحر خواتین پر طرح طرح کے ناپاک کمینہ بہتان باندھے اور ناپاک حملے کیے نہ صرف بلواستہ بلکہ براہ راست امداد کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ خود مولی محمد علی ان کو صلاح مشورے دیتے رہے یہ حوالہ اخبار الفضل قادیان جلد اٹھاراں نمبر ایک سو نو مورخہ اکیس مارچ انیس سو اکتیس کا ہے اب دیکھئے ان دونوں حوالاجات میں مولی محمد علی صاحب الزام لگاتے ہیں مرزا محمود پر کہ انہوں نے میری بیوی پر جاسوسی کا الزام لگا کر کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کے جواب میں جناب مرزا محمود صاحب کہتے ہیں کہ مولی محمد علی صاحب کے خاتون پر اگر جاسوسی کا الزام لگانا ناپاک فیل ہے جو کمینگی کے حد میں آتا ہے تو مرزا غلام محمد قادیانی کے خاندان کی مقدس خواتین پر ترہ ترہ کے ناپاک کمین بہتان باندھنے اور ناپاک حملے کرنے کے متعلق مرزا مولی محمد علی صاحب کیا کہیں گے یہ ان دونوں حضرات کے اپنی خواتین کے حوالے سے ایک دوسرے پر فتوہ جاتے ہیں اگر قادیانی چینل کے معترضین حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بندیوں نے بریلویوں کے متعلق یہ فتوہ دیا بریلوی حضرات نے اہل عدیس حضرات کے متعلق یہ فتوہ دیا تو بہت ہی عدب کے ساتھ میری درخواست ہے کہ جو کچھ مولی محمد علی نے مرزا محمود کے متعلق فرمایا مرزا محمود نے مولی محمد علی کے متعلق ارشاد فرمایا براہ کرم اس کو بھی نظر میں رکھئے اور پھر انصاف کیجئے اسی طرح اخبار الفضل جلد بارہاں نمبر آٹھ صفحہ پانچ کالم نمبر ایک انتیس جولائی انیس سو چوبیس میں ایک عبارت ہے اور وہ یہ اے ظالمو اس امراض لہوری مرزائی ہے تمہارے دل کیوں اس قدر سیاہ اور کیوں اتنے تاریخ ہو گئے ہیں کہ تم معمولی باتوں میں امتیاز نہیں کر سکتے محسن کو شو تم کیوں اتنے پتھر دل اور سرک بہر ہو گئے ہو کہ جس انسان یعنی مرزا کو اپنا حادی اور رہنمات اسلیم کرتے ہو جس سے روحانی زندگی پانے کا دعویٰ رکھتے ہو اس کی نکلی ہوئی اور قبول شدہ دعاؤں میں سے پیدا ہونے والے وجود یعنی مرزا محمود قادیانی کے متعلق نا گفتنی الفاظ استعمال کرتے ہو قریب ہے کہ جفاکاری کے بدلے تم خدا کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جوٹے الزام تم مسیح پاک کی پاک اولاد پر لگا رہے ہو وہ تم پر اور تمہاری اولاد پر سچے ہو کر لگے ذرا اپنے گریبانوں میں موں ڈال کر دیکھو کہ تمہاری اولادوں کی پہلے کیا حالت ہے یہ قادیانی جماعت کے الفاظل قادیان میں یہ عبارت لہوری حضرات کے متعلق چھپی تو یہ قادیانی حضرات لہوریوں پر جو فتوہ لگاتے ہیں یہ اس کی میں نے ایک اور مثال آپ حضرات کے سامنے رکھی اسی طرح مولی محمد علی صاحب جو لہوری جماعت کے امیر تھے انہوں نے اپنے خطبہ جمعہ میں یہ ایک پیغام دیا وہی پیغام ان کا ان کے اخبار پیغام صلح جلد بائیس نمبر تیتیس کالم نمبر دو صفحہ نمبر سات مورخہ تین جون انیس سو چوتیس کو چھپا پھر اسی خطبے کو مرزا محمود صاحب نے اس کے حوالے کو کوڈ کیا مرزا محمود نے جو کوڈ کیا تو وہ خطبات بحمود جلد تیرہ صفحہ تیرہ پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے لہوری جماعت کے سربراہ مرزا غلام احمد قادیانی کے تربیہ تیافتہ مولی محمد علی نے جو کہا وہ یہ کہ خود جناب محمود احمد نے جمعہ کے روز خطبہ کے اندر ہمیں دوزک کی چلتی پھرتی آگ دنیا کی دنیا کی بدترین قوم اور سنڈاس پڑے ہوئے چھل کے کہا یہ الفاظ اس قدر تکلیف دے ہیں کہ ان کو سن کر سنڈاس کی بھو محسوس ہونے لگتی ہے اب دنیا بھار کے قادیانی حضرات سے آج اس کی ٹی وی کے ذریعے میری ترخواست ہے کہ اس پر وہ ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں کہ مرزا محمود کہتے ہیں کہ لہوری پارٹی والے وہ ان کی گفتگو وہ سنڈاس کی طرح ہے کہ اس کی بدبو سنڈاس کی طرح ہے اور اس کے جواب میں مرزا محمود صاحب کے جواب میں مولی محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ مرزا محمود کی یہ گفتگو سن کر ہمیں اس سے سنڈاس کی بدبو محسوس ہونے لگتی ہے تو یہ ان حضرات کا اپنی گفتگو اپنے جو ہے وہ پیغامات اپنے خطبہ جمعہ کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ اس کو سنڈاس قرار دیتے ہیں وہ اس کو سنڈاس قرار دیتے ہیں اور میرے خیال میں ہم اس پر کیا تفسرہ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ یہی کہیں کہ دونوں حضرات صحیح کہتے ہیں واقعہ میں محمود کی گفتگو ہو یا محمد علی کی وہ ایسے ہی ہوتی تھی جیسے کہ وہ خود فرما رہے ہیں اسی طرح قادیانی جماعت کا ایک اخبار نکلتا تھا کب اپنا فاروق قادیان سے تو اس کے متعلق مولی محمد علی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ فاروق جناب خلیفہ قادیان کا خاص مرید کا اخبار ہے جناب خلیفہ صاحب کئی مرتبہ اس کے خدمات کے پیش نظر اس کی توسیع اشاعت کے تحریک فرما چکے ہیں اس میں سوکیانہ تحرین شائع کرنے اور گالیاں دینے کے لحاظ سے اس اخبار کو قادیانی پریس میں بہت اونچا درجہ حاصل ہے جماعت لاہور اس کے اقابر کو گالیاں دینا اس اخبار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس کی اٹھائیس فروری انیس سو پہتیس کی شاعت میں ہمارے یعنی لاہوری مرزائیوں کے خلاف چند مضامی انشائے ہوئے ہیں ان میں بے شمار گالیاں دی گئیں جن میں چند بطور نمونہ درجہ زیل ہیں یہ اخبار پیغام سلح جلد تئیس نمبر سترہ صفحہ دو مورخہ گیارہ مارچ انیس سو پہتیس اب جو کچھ اس اخبار الفاروق قادیان نے لاہوری قادیانی جماعت کے متعلق ارشاد فرمایا تھا اس کے انہوں نے اس میں پورے سے انتخاب کر کے اکتالیس باتوں کو نوٹ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا نمبر ایک لاہوری اصحاب الفیل اہل پیغام کی یہودیانہ قلبازیاں ظلمت کے فرزند زہریل اصحاب لاہوری اصحاب الاخدود خباست شرارت اور رضالت کا مظاہرہ دشمنان سلسلہ کی بھڑکی ہوئی آگ میں یہ پیغامی عباد الدنیا وقود النار بن گئے نہایتی کمینہ سے کمینہ رزیل سے رزیل فطرت والا اور احمق سے احمق انسان اصحاب اخدود پیغامی دوغلے اور نیم برون بعد لغام پیغامی حرکات دنیا اور افعال شنیہ محسن کشانانا غدارانا نمک حرامانا حرکات دو رخے سام کی کھوپڑی دو رخے سام کی کھوپڑی کچلنے تو میں نے اپنے فریب کارانا پوسٹر میں انگیختہ اور اشتیال کا زور لگا لیا فوراں کپڑے پھاڑ کر بلکل اریانی پر کمر باندھ لی ایسی کھجلی اٹھی تھی رزیل احمقا نافیل کبوتر نمہ جانوار احمدیہ بلڈنگ احمدیہ بلڈنگ یعنی لہوری مرکز کے کرمک یعنی کیڑے اے سطرے بہترے بڑھے گھسوٹ اے بد لغام تحضیب اور مطانت کے ازاردار پیامیوں برخوردار پیامیوں جیسا مو ویسی چپیڑ آلو ترکاری لسن پیاز بیجنے بونے والے نہیں جور بول کر اور دوخہ دے کر فریب کانانا بھیگی بلی بن کر لسن پیاز گھومی ترکاری کا بہا معلوم ہو جائے گا آخرت کی لیانت کا سیاد داغ ماتے پر اگر شرم ہو تو وہیں چلو بھر کر ڈبکی لگا لو جس قدر دجالیت خواست اور کمین گی علی بابا چالیس چور مٹھی برجماعت کے بلوں میں سے نکل آئے کوئی بلائے پیامی اہر و غیروں سے اتنا تو پوچھے سادہ لو پیامی فاران دشمن پیامی اکل کے نا خن لو نا معقول ترین مجہول ترین تجویز سادہ لو اور احمق اے سادہ لو یا ابلا فریب امیر پیغام پیغام بلڈنگ کے اڑھائی ٹوٹرو احمق اکل اور اشرافت سے عاری اور خالی اہل پیام جس ایاری مکاری فریبکاری سے دجل بھرے پوسٹروں میں چاپلوسی اور پابوسی کا مظاہرہ اہل پیغام کے دو تازہ گندے پوسٹر یہ اخبار الفاروق قادیان سے قادیان کے پیامی نمبر سے جو مورخہ 28 فروری 1935 کو شائع ہوا تھا لاہوری حضرات نے ان کے ان چالیس فتح واجات کو جو ان کے متعلق زبان استعمال کی گئی اس کا جو ہے وہ اپنے اخبار گیارہ مارچ 1935 کے اس کے اندر اس کا انتخاب کر کے چھاپا میرے جن قادیانی مہترزین نے یہ جوڑ بولا ہے کہ یہ علماء پس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے دیتے ہیں انہوں نے تو ایک فتوے کی بات کی میں نے لاہوری حضرات کے قادیانیوں کے متعلق قادیانی حضرات کے لاہوریوں سے متعلق اکتالیس فتوہ جات آج کے مجلس میں ان کا خلاصہ انہی کے اخبارات کے حوالے سے بازابتہ تاریخ صفحہ نمبر اور جو ہے وہ اس کے قید کے ساتھ ان کی خدمت میں عرض کر دی ہے اب میرے خیال میں قادیانی چینل کے کارکنان کو اپنی جماعت کے دوسرے فتووں کی پڑیا سے شفاہ ہو جائے گی شفاہ ہو جائے تو بہت مناسب ورنہ ان کے فرمانے پر نسخہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے تاریخ محمودیت کمالات محمودیہ شہر صدوم ایسی بیسوں قادیانی جماعت ہی کے افراد کی تصانیف سے جدید نسخہ تجویز کیا جائے گا اور اس سے بلکل شفاہ کلی ہو جائے گی اسی طرح دوبندی اہل دیس حضرات کے خلاف فتاوہ حاصل کرنے کے پیچھے خود قادیانی سازدکار فرماتی ان کے فتاوہ کے ان فتاوہ کے اصل جوابات ان کے پاس موجود تھے قادیانی خود دوبندیوں کے خلاف بریلوی حضرات سے بریلوی حضرات کے خلاف دوبندی حضرات سے اپنی مرضی کے سوالات مرتب کر کے اور خود کو مسلمان ظاہر کر کے وہ فتوے لیتے تھے اور پھر ان فتووں کا پروپگنڈا کرتے تھے کہ دیکھئے یہ علماء صرف ہمارے خلاف نہیں آپس میں دوسرے کے خلاف بھی فتوے ہیں تو ان فتووں کے پیچھے بھی قادیانی سازدکار فرماتی مقدمہ بہاولپور کی جو روداد ہے جو مقدمہ انیس سو چھبیس سے پیتیس تک چلتا رہا یہ اس زمانے کی باتیں ہیں قادیانی حضرات فرمائیں گے تو اسی چھپے ہوئے میٹر سے اس کی تفصیل بھی ہم ان تک پہنچا دیں گی اسی طرح میری آخری ترخواست اس سوال کے جواب میں قادیانی حضرات سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ قادیانی نے کہا کہ مرزا قادیانی نبی تھا لہوری انہوں نے کہا کہ مرزا قادیانی نبی نہیں تھا اب ہمارا اس پر جواب یہ ہے کہ اگر مرزا نبی تھا تو اسے نبی نہ ماننے والے لہوری کافر ہو گئے اور اگر مرزا نبی تھا تو غیر نبی کو نبی ماننے کے بنیاد پر قادیانی کافر ہو گئے کیا قادیانی لہوری ایک دوسرے کو کافر قرار دلانے کے لیے اینی ترمیم کریں گے یا اپنے مقتدع اور پیشوا کی تعلیمات سے لا تعلق کی اختیار کر چکے ہیں یہ قادیانی حضرات کے اس پانچویں سوال کے جواب کی تفصیلات تھی موسیقا اینی ترمیشن موسیقا موسیقا موسیقا